بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب نے حال ہی میں جو قوم سے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے پوری طرح سے بتا دیا ہے کہ کس طرح ان کو قتل کرنے کی سازش رچائی گئی کس طرح سے ایک پورا بیانیاں بنایا گیا بحول بنایا گیا عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا اس میں کون کون ملبس ہے اب یہی نہیں کہ ایک تو حملہ آور پکڑا گیا ہے گرفتار ہے لیکن آپ سوچئے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اور تو وہ پولیس جو ایف آئی آر درج نہیں کر رہی یا کر نہیں پا رہی وہ انویسٹگیشن کیا کرے گی ظاہر ہے جس طرح کی انویسٹگیشن دباؤں میں ہوگی یعنی جو کہا جائے گا جو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ایف آئی آر کا معاملہ ہے اسی طرح سے انویسٹگیشن بھی ہوگی کیا پتہ چلے گا لیکن بہت سی چیزیں لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے آ گئی ہیں ایک حالیہ گرفتاری نے سارا کچھ کھول کر رکھ دیا ہے کہ اب جو بھی آپ انویسٹگیشن میں کہتے رہے ہیں جو چیزیں پتہ لگیں لیکن جو نون لیگ کا رہنما گرفتار ہوا ہے جس نے سب کے سامنے اتنے بھرے مجمع میں عمران خان صاحب کو نا صرف قتل کرنے کی دھمکی دی بلکہ بتایا کہ لیڈرشپ کے کہنے پر وہ ایسا کرے گا جب بھی ان کی لیڈرشپ کہے گی کون سی لیڈرشپ مسلمی قنون کی لیڈرشپ اب آپ دیکھئے کہ جب یہ رائے قمر اس کا نام ہے اور یہ ظلئی سطح کا یعنی ان کا رہنما ہے اور اس نے کابینہ کے ارکان کی موجودگی میں سٹیج پہ جو جو تھے ان میں جناب وہ بڑی بڑکے لگاتے ہیں اتا تارڑ صاحب سارا افزل صاحبہ وہ کابینہ کا حصہ رہی اور آپ دیکھیں اتا تارڑ صاحب کابینہ کا حصہ ہیں ان کی موجودگی میں دھمکی دی کہ جب لیڈرشپ کہے گی میں عمران خان کو خود قتل کر دوں گا اور خود گولی ماروں گا اور پھر دیکھتا ہوں تو بچتا کیسے ہے یعنی اس نے یہ کہا کہ اب تو کیسے بچے گا جب میں تجھے ماروں گا پھر یہی نہیں اس نے یہاں تک کہا کہ جس نے عمران خان پر گولیاں چلائی ہیں اس نے بلکل ٹھیک کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں اور میں اس کو وکیل کر کے دوں گا یہ مسلم لیگ نون کا رہنما کہہ رہا ہے اپنی لیڈرشپ کے سامنے کہہ رہا ہے اور سیکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے اب آپ مائنڈسٹ دیکھئے تربیت دیکھئے اب یہ اپنی میٹنگز میں کیا کچھ کہتے ہوں گے کیا کچھ کرتے ہوں گے کیا عمران خان کے خلاف کتنی نفرت اور وہ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے جو قوم سے خطاب میں ہسپرل میں جب موجود تھے ڈسچارج ہونے سے پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے اس میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پورا ایک پیٹرن انہوں نے بتا دیا کہ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ پہلے صحافی سے ٹویٹ کروایا جاتا ہے ایک ویڈیو پوری ایڈیٹڈ بقاعدہ اس میں پوری کیمپین پورا پروپیگنڈا وہ چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروایا جاتی ہیں میا جوید لطیف کی پریس کانفرنس جس میں عمران خان کو وہ غیر مسلم کہتے ہیں قرار دیتے ہیں اور اس اور طرح کے فتوے آپ کو نظر آتے ہیں وہ میا جوید لطیف کی پریس کانفرنس جو پاکستان ٹیلیویجن پر چلی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعی ہوئے واحد ایسی پریس کانفرنس تھی جس میں اس طرح سے کابینہ کے ارکان کی طرف سے یہ الزامات لگایا جا رہے ہوں ایک پوری کیمپین ہوئی بینرز آپ دیکھ لیجئے اب بھی لگ رہے ہیں اب بھی لگ رہے ہیں کہ جناب یہ ہے کرپٹ ہے فلانگ یہ چور وہ چور گھڑی چور اس طرح کے یہ کھا گیا وہ کھا گیا وہ اب ہو رہے ہیں اور نامعلوم لوگوں کی طرف سے نیچے لکھا جی اہلیانے راولپنڈی اہلیانے اسلام آباد اس طرح کی چیزیں چال رہی ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک بقاعدہ ایک شخص کے خلاف آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک محول بنا رہے ہیں اور خود عمران خان نے کہا بارہا یہ کہہ چکے تھے اس حملے سے پہلے کہ کہا جائے گا کہ ایک جنونی نے مار دیا اور پھر جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد پورا ایک بیانیاں بنایا گیا خاج عاصف نے کیا کہا کہ جی عمران خان نے ریڈ لائن کروس کی مذہب کی اس لیے واقعہ ہو گیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ٹیلیویجن پر کہا کہ یہ تو ہو گا اور خود جیو پر بیٹھ کر شازب خانزادہ کے شو میں یہ بات کہتے رہے کہ ہاں ہاں یہ تو ہو گا جو عمران خان نے کیا اس کے بعد یہ تو ہو گا تو وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو ایسی ان کی لیڈیشپ کی طرف سے یہ دھمکیاں نہیں آ رہی ہیں اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ وکیل بھی کر کے دیں گے ہم حملہ آور کو تو اب آپ سوچ لیجئے وکیل بھی کر کے دیں گے اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے یعنی اگلا حملہ بھی کریں گے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اب یہ شخص ہو گیا گرفتار اب دیکھتے ہیں کہ اس میں انویسٹگیشن میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں کون کون اس کے پیچھے ہے کس نے اس کو یہاں تک مشورہ دیا یا دلیری کا کہا جرت کا کہا کہ ہاں تم کرو تو تمہیں کتنی شاباش ملے گی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے شاباش ملے گی آپ تو جانتے ہیں کہ جتنا جو شخص اس طرح سے کہے گا اتنا وہ مریم نواز صاحبہ کے میاں نواز شریف کے یا نون لیگی سینل لیڈیشپ کے قریب ہوگا وہ چاہے جیسے مرضی کہتے رہے آپ مجھے بتائیے ورنہ اگر اس کو پتا ہو کہ اس بات سے میری لیڈیشپ نے خوش نہیں ہونا یا یہ ان کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ کیوں کہے گا آپ خود سوچئے پتا نہیں ہوگا اس کو کہ جناب ہمیں تو نکال دیا جائے گا نون لیگ سے یہ تو بڑا غلط میں کہہ رہا ہوں نہیں جناب اس کو پتا ہے ہماری لیڈیشپ چاہتی ہے اور عمران خان نے اسی لیے کہا ہے کہ سارے آپ دیکھ لیجئے پتا لگ جائے گا سمپل سی بات ہے فیصل وارڈا سے آپ انویسٹیکشن کر لیں میاں جوید لطیق سے آپ انویسٹیکشن کر لیں کہ کس کے کہنے پر انہوں نے پریس کانفرنس کی آپ ان صحافیوں سے پوچھ لیں جنہوں نے یہ ویڈیوز لگائیں جہاں پر عمران خان صاحب کو دارہ اسلام سے خارج قرار دیا جا رہا ہے ان سے انویسٹیکشن کر لیں کس نے آپ کو یہ ویڈیو دی کس سے آپ نے بات کی اور یہ آپ نے سارا ٹویٹ چلائی اور پھر یعنی اگر مقدمات درج کرنے کی بات ہوتی ہے یہ دھمکیوں کا ایک پیٹرن نظر آ رہا تھا کچھ نہیں ہوا کوئی کر روائی نہیں ہوئی تو جب پتا چلے گا کہ آپ کسی کو اس طرح غیر مسلم یعنی جو شخص اسلام کا جھنڈا بلند کرتا ہے قومتحدہ کی سطح پر وہاں جا کر بات کرتا ہے کہ جناب خاتم نبی جین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اس کا بھی رکھ دیا گیا نکان آمہ میں تو یہ سب باتیں جس کے دور میں ہوں گی پھر اور بہت سی ہیں رحمت اللہ علیہ العالمین آثورٹی بنانا اسلاموفوبی کے خلاف عالمی دن کے لیے کاوشیں اور وہ کامیاب رہیں یہ سب چیزیں تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے بڑی تفصیل ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ایک چیزی کو قرار دے دے سکتے ہیں کہ جی وہ غیر مسلم ہے اسلام میں سخت ممانعت اس کی تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا تو ان سے پوچھ لیں سب چیزیں سامنے ہیں کس سے وہ رابطے میں تھے کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا محول بنایا جا رہا تھا تو چیزیں واضح ہو جائیں گی اور اب اس کے بعد تو اور واضح ہو گئی ہیں کہ بھائی ایک شخص جو مبینہ طور پر کہہ رہا ہے کہ میں ماروں گا اور میں وکیل بھی کر کے دوں گا بس لیڈیشپ کہے گی تو یہ تو لیڈیشپ اس کا مطلب ہے پیشے انوالو ہے تو یہ جناب اب کہانی سامنے آ چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ اب مقدمات درج ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اچھا پنجاب کے ظلہ حافظہ باد میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی اور لگی رہنما میں نے آپ کو بتایا ہے کابینہ کا حصہ ہیں اتا تارڑ سابق وفاقی وزیر سارا افضل تارڑ اور رائے قمر سمیت دیگر افراد کے خلاف دشدگردی کا مقدمہ درج ہو گیا حافظہ باتحانے میں درج ہونے مقدمے کے مطلب میں لکھا گیا ہے کہ رائے قمر نے لیگی قیادت کے حکم پر عمران خان کو واجب القتل قرار دیا اور مذہبی منافرت پھیلائی یہ مقدمے میں درج ہے کہ رائے قمر نے لیگی قیادت کے حکم پر عمران خان کو واجب القتل قرار دیا اور مذہبی منافرت پھیلائی مقدمے کے مطن میں لکھا گیا ہے کہ مبینہ طور پر لیگی رہنموں نے رائے قمر کو ہدایت دی تھی کہ وہ خان صاحب کو باجب القتل قرار دے جبکہ عطا تارڑ اور سائرہ تارڑ دھمکی پر تالیاں بچاتے رہے اور شاباش دی ادھر وزرالہ پنجاب نے کہا ہے کہ عمران خان کو دھمکیاں دینے والے لیگی رہنموں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایسے کسی بھی شخص کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی جو مذہب کے نام پر تخریب کاری کرنا چاہتا ہے مقدمہ اندراج کے بعد مسلمی قنون کی رہنمہ سارف زلطارہ نے بزاعت کی کہ انہوں نے رائے قمر کے بیان پر معذرت اور شدید مذہبت بھی کی تھی اچھا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا کچھ نہیں کہا اس وقت کیا ہو رہا تھا بس مذہبت کر دی لیکن کس کے کہنے پر کیوں اس کی اتنی جرت ہوئی جو اس طرح کی بات کر سکے جب وہ دیکھے گا کہ کابینہ کے میمبر یعنی پی ٹی وی پہ آ سکتے ہیں تو میں بھی آوں گا میں بھی اس طرح کی بات کروں گا تو یہ ساری انویسٹیویشن ہونی چاہیے ایسے نہیں جانے دینا چاہیے ان سب کو اب اس کو فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے یہ بھی دیکھئے آپ پنجاب پولیس نے امران خان کو قتل کی دھمگی دینے والے نون لگی رہنما رائے قمر کے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی اور اس کو حفظ آباد سے گرفتار کیا پاکستان تحقیق انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم امران خان کو قتل کی دھمگی دینے والا نون لگی رہنما رائے قمر جو فرار ہونے کی کوششوں میں مصروف تھا اس کی کوشش کو پنجاب پولیس نے ناکام بنایا اور ملزم کو حفظ آباد سے گرفتار کیا رائے قمر کی لاک اپ میں تصویر وزیراعالہ پنجاب کے مشیر ازر مشوانی نے ٹویٹ کی اس سے قبل ایک جلسے میں عمران خان کو قتل کی دھمکی دینے پر وزیراعالہ پنجاب چودر پر وزیراعالہی نے سکھ موٹس لیا نون لیگی رہنما کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت کی اور اس حوالے سے آئی جی پنجاب سے رپورٹ بھی طلب کی واضح ہے کہ نون لیگی رہنما رائے قمر نے وزیراعالہ کے معاملے خصوصی عطا تارڑ اور سار افضل تارڑ کی موجودگی میں عمران خان کو گولی مارنے کی دھمکی دی تھی اور پی ٹی آئی چیئرمن پر قاتلان حملہ کرنے والے کو وکیل کر کے دینے کا بھی اعلام کیا تھا رائے قمر کا کہنا تھا کہ عمران خان کو گولی لگنے کا اسے قطعی کوئی افسوس نہیں ہے اور وہ واجب القتل ہے یعنی عمران خان لیگی قیادت نے حکم دیا تو میں خود اسے گولی مار کر قتل کروں گا اور پھر دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے ہم جب تجھے گولی ماریں گے تو کیسے بچے گا یہ بات بھی کی تھی وزیراعال پنجاب چودہ پر وزیلائی نے کہا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا ساتھی عمران خان کو دھمکیا دینے والے کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی ہوگی لیکن ایک جو تنس کیا گا رہا ہے نا کہ جی پنجاب حکومت تو تحریک انصاف کی ہے اور ان کے ہوتے بھی مقدمہ درج نہیں ہو رہا عمران خان پر قاتلان حملے کے خلاف ایف آئی آرینی درج ہو رہی تو اس میں یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا مقدمہ جب درج ہو جائے گا مسئلہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ آگے کا ہے کہ جب وفاقی حکومت بھی ملے گی کیونکہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ آئی جی کہتا جی میں نہیں کر سکتا دباؤں میں ہوں میں مقدمہ درج کر سکتا میں واپس جا رہا ہوں جناب وہ معذرت کر رہا ہے وفاق سے اس کو پتا ہے کہ مجھے اب بھی خبریں ہیں اس طرح شاید اس کو کوئی ایف آئی اے میں ہیڈ لگا دیا جائے کہیں اور لگا دیا جائے گا اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سی سی پی او کو محتل کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تو یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جن سے یہ دباؤ ڈالتے ہیں افسروں پر وہ آج تک دیکھیں نا بیروکریسی پر ان کا سارا دباؤ ہے اثر ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں کس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے پیچھے تک پہنچا جاتا ہے نہیں پہنچا جاتا یا اس طرح ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ایف آئی اے درج نہیں ہو رہی جب ایف آئی اے درج نہیں ہو رہی تو آپ سوچئے جو ملزم گرفتار ہے اس کا کیا بنے گا کس طرح سے کوئی انویسٹیگیشن ہوگی تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جرم جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ جناب آج ہو گیا ہے تو اب بس مٹی ڈال دیں اور بس بچ جائیں گے کچھ عرصے کے بعد اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی یہ اسی لیے اب یہ قاتلان حملے اور سارا کچھ ہو رہا ہے عمران خان اہل کر دو بھی مقدمے میں آ دو گرفتار کر لو کہ اس کو سیاست سے آؤٹ کر دکھونکہ اگر وہ آ گیا اور دو تہائی سریعت واضح نظر آ رہی ہے تو پھر تو یہ سارے مقدمے زندہ ہو جائیں گے پھر کیا بنے گا اللہ حافظ